ایک کہاوت ہے لیکن اس کیس میں واقعی ایک کنکال کو اکھاڑ کر پیڑ پر لٹکایا گیا تھا اس کنکال نے اپنے سینے میں ایسے کون سے درد محبت اور دشمنی کے راز چھپائی تھا آئیے دیکھتے ہیں اس رونگٹے کھڑے کر دینے والے کیس کا دوسرا اور آخری بھاگ کرائیم پیٹرول سترک اب آپ صاف صاف جلدی جلدی مجھے ہی بتا دیجئے کہ آپ نے جے پرکاش اپنے پریمی کو کیوں مائٹا دیکھیں وہ صرف میرے اچھے دوست تھے اور میں نے انہیں نہیں مارا ہے تو کس سے مروائے ہوگا میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیوں اور کیسے سوچ لیجے سونجی جب آپ یہی دیں گے یا پھر ہم آپ کو تمیز کے ساتھ پولیس ٹیشن لے کر جائیں چلی بولیے چھے مہینے کے بعد کسی تھرڈ گریڈ ہورل فلم کا یہ سین آپ نے کیوں رچے ابھی بول دیں گی تو آپ کے لیے پہتر ہو نہیں تو جواب تو ہم آپ سے نکلوائی لیں ایسے نہیں تو اپنے طریقے سے میں اونٹیکا جی کے گھر اس لیے نہیں گئی تھی کیونکہ کیونکہ وہ مجھے پسند نہیں کرتی تھی کوئی خاص وجہ آپ تو ان کے پتی کی اچھی دوست تھیں پروسن تھی جب وہ امانیہ پورما کے لیے رہتے تھے آپ بھی اکیلی رہتے تھے جائے پراکاش جی کی بیوی کو بھی وہی غلط فہمی تھی جو اس وقت آپ کو ہے کہ میرے اور جائے پراکاش جی کے بیچ میں کوئی افیر چل رہا تھا سمن جی غلط کام آپ کریں اور غلط فہمی ہمیں ہے میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اور میں آپ سے آخری بار کہتی ہوں کہ میں نے جائے پراکاش جی کو نہیں مارا ہے اور نہ ہی مروایا ہے مجھے تو خود ان کے غائب ہونے کے ایک ہفتے بعد پتا چلا کہ وہ غائب ہے اور ہاں ایک اور بات جس دن وہ کام پر گئے تھے اور واپس نہیں آئے اس دن ہم ملے تھے سمن کیسی ہو جائے پراکاش جی آپ ان سے کیوں ملے تھے آپ دونوں مل کر کہا گئے تھے اس کیوں کا کوئی جواب ہے ہی نہیں کیونکہ ہم اچانک ہی ملے تھے اتفاق سے ہم اپنے اپنے راستے چلے گئے مجھے مارکٹ جانا تھا اور انہیں ڈیوٹی پر جانا تھا تینکیو سمن جی تینکیو کی کیا بات ہے جلدی ملتا ہے جی بالکل جلدی ملیں گے بائی بائی وہاں سے آر آر سیکیوریٹی ایجنسی قریب پانچ منٹ کی دوری پر تھا چاہو پہنچے ہی نہیں تو پھر وہ کہاں گئے اور انہیں وہاں سے کیسے پھوچایا گیا سمنچے یہ پتہ لگانا آپ کا کام ہے میرا نہیں اور ایک بات میں پہلے سے قبول کرتی ہوں کہ ان کے غائب ہونے کے قریب قریب تین مہینے پہلے سے میں ان کے گھر جانا بلکل بند کر چکی تھی کیونکہ ان کی پتنی عوانتی کانے آپ دونوں کو رنگی آف پکڑ دیا تھا اب میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو کوئی غلط فیمی نہیں ہے پس جلدی ہے کیس کلوز کرنے کی اور میں تو سب سے آسان تارگیٹ ہوں کس گھر میں پتی پتنی کی بیچ جھگڑے نہیں ہوتے ہوتے ہیں پر ہر گھر میں پتی کی خاص دوست نہیں آتی اس سے ملے خاص کر کے تب جب وہ یہ جانتی ہوگی اس کی پتنی کو یہ بلکل پسند نہیں ہے تو پھر وہ یہاں پر آتی ہی کیوں تھی وانتیکہ جی ہم بھی تو یہی بیٹ جانا چاہتے ہیں میرے اور میرے پتی کی بیچ جھگڑے ہی اسی سومن کو لے کر ہوتے تھے یہ بات آپ نے نیانا پور پولی سٹیشن میں باتای تھی جہاں پر آپ نے مسنگ کم لین درج کار بائی تھی جی نہیں مجھے میرے پتی بچے اور خود کی بدنامی سے ڈرتا مطلب بدنامی ہونے جیسی کوئی بات تھی نہیں تھی پر میری لیے جاننا ضروری تھا اس لیے میں نے سامنے سے ہی پوچھا یہ کیسا بھدہ سوال ہے اگر یہ بھدہ سوال ہے تو دنیا کی ہر شادشدہ عورت کا دیماغ بھدہ ہے وہ آئے دن یہاں پر آتی ہے گھنٹوں باتیں ہوتی ہیں تم دونوں کے بیچ دوستوں بیچ ایسا بھوتا ہے تو دوستوں کو دوستوں کی پتریوں کا بھی خیال ہوتا ہے سو من اچھی طرح سے جانتی ہے نا کہ میں اسے پسند نہیں کرتی پھر کیوں آتی ہے وہ یہاں پر ایک بات بتاؤں تمہیں اس کی سکایی ہو چکی ہے بہت جلدی شادی ہونے والی اب تو شک کو دیماغ سے نگال دو اس کے بعد سے مجھے اسے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوا اور اب تو شاید اس کی شادی بھی ہو گئی ہو گئی شادیوں نے افیرز کہاں روکے ہیں زیادہ تر افیرز شادی شدہ لوگوں کے بیچ ہوتے ہیں ہوتے ہوں گے پر میرے پتی ایسے نہیں تھی اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ میرے پتی اور سومن کے بیچ کوئی چکر نہیں تھا مان لیتے پر کسی نہ کسی کا کسی نہ کسی کے ساتھ تو چکر ضرور تھا مان لے آپ دکھا چاہیے مان لے آپ ارفاان یہ عشق دودھ جیسے نہیں ہے سراس تک عشق کو پون کہا گیا ہے پانی کہا گیا ہے پر دودھ اب دیکھو نا دودھ کو اگر تیز آنچ پر روبالہ جائے تو وہ گر کا رادہ ہوتا ہے بار تو سئی آپ کی اور اگر دھیمی آنچ پر روبالہ جائے تو وہ گاڑا ہوتا جاتا ہے اور گاڑا ہوتا جاتا ہے اور اس کے بعد جل جاتا ہے ارفاان مجھے اس کیس میں جلے بھی اس کی ہوا ہے میرا منگی تر اس کا ان سب سے کیا تعلق فیجیکس میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہر ایکشن کا ایکوال اور اپوزیٹ ریاکشن ہوتا ہے اوانتیکہ جی کو شک تھا کہ آپ کا اور جاپرکاش کا فیار ہے کیا یہ ممکن ہے کہ ابھیشیک کو بھی ایسا ہی کوئی شک ہو پلیز ابھیشیک کو ان سب میں انوالف مط کیجے اس کا میرے اور جاپرکاش جی کی دوستی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے چلو ٹھیک ہے یہ تو ہم لے دے کر پتہ لگائی لیں گے ایسے یہ ابھیشیک کرتے کیا ہے پروفیسر ہے ابھیشیک خون دی ہاتھ کرتے ہو چھوڑے اسے تم نے مجھے پرامیس کیا تھا کہ تم سارا کمل اپنوں میں ہی چھوڑ کے ہوگے اور شاید اسی لئے میں نے چھٹی لی تھی تاکہ ہم تو انہوں نے ایک ساتھ وقت بتا پائے ساری یار بس یہ ایک چپٹر کتم کر لو ویسے بھی ہی اپنی تھیسس میں میں بھایان کر لیٹ ہو جکا ہوں اور یہاں سے لوٹنے کے بعد مجھے مجھے بیک ٹو بیک لیچرز لیے میں بس اینا سا کتم کر لو بلو میں ہوں چاہے تو پی لو لگنا بکے کس کالج میں پروفیسر شیو رنجن کالج ان کا فون نمبر اللہ پروفیسر ابھیشیک شرما پروفیسر ابھیشیک شرما پی ایر فان میفتی بول رہا ہوں فرمائی ہے فرمان یہ ہے کہ کل شام آپ جودپور پہنچ جائی ہے اور سیدھا ہمارے پولیس تھانے حاضر ہو جائی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اس جائے پرکاش پرمار مردر سے کوئی واسطہ ہے تو اس میں کوئی سچا ہی نہیں ہے پروفیسر صاحب بڑے تیزیاں ام نے سوال کیا نہیں پر آپ نے جواب پہلی دے دیا آپ کو تو مطلب ہوت سیت پر بہتھنا چاہی ہے اپنا ایڈریس اسیمس کر رہا ہوں کل شام سے پہلے ضرور پہنچ جانا لیٹ مات کرنا ٹکیس پہلے سے کافی لیٹ ہو چکا ہے سر سر کیا آیا کیا آیا کچھ نہیں سر ایک پروفیسر خون کر سکتا ہے عرفان ابھی تک ایسی کوئی ڈگری نہیں بنی تو جلن کو روک سکا اور اگر ٹھکرایا وہاں دل جلا تو پھر جرم کی پی اچری ہوتی ہے اس پیچیدہ کیس کے پرچے میں ایک سے ایک کٹھن سوال تھی پولیس کو کچھ کے جواب تو مل رہے تھے لیکن کیا وہ جواب اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے کافی تھی اس کیس کا سب سے پیچیدہ سوال مانو آؤٹ آف سیلیبس تھا ایکچولی آؤٹ آف دا ورلڈ تھا آخرکار ایسی کیا بات ہو گئی تھی کہ غائب ہونے کے پورے چھ مہینے بعد قاتلوں نے جے پرکاش کے افشش کو ساری دنیا کے سامنے پیش کیا بتا نہیں قاتل نے بوڈی کو کہاں دفنہ آیا تھا اور کیا اس کے ساتھ کیا تھا نورملی ایک وینا کفن کی بوڈی کو کنکال بننے میں کم سے کم چھ مہینے کا وقت لگتا ہے جے پرکاش لگ بک چھ مہینے پہلے غائب ہوا تھا اس کا مطلب اس کا مطلب اسی دن ہو گیا ہوگا چھ مہینے پرکاش جی کے مرڈر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں پر پھر بھی پولیس مجھے اور میرے فیان سے ابھی شے کو پریشان کری جیسا کیوں؟ پولیس مجھ سے بھی سوال کر رہی ہے اور سب سے پوشتاش کر رہی ہے پر میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا پھر میرے پتی کی موت کیسے ہوئی؟ یہ کیا کہ رہی ہیں آپ؟ میں کہنی رہی ہوں پوچھ رہی ہوں کیا تم نے میرے پتی جی پرکاش کا کھون کیا؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا ہے کہ آپ مجھ سے ایسا سوال کر سکتی ہیں مجھے بھی یقین نہیں ہو رہا ہے کہ بات یہاں تک برسکتی تھی سنیئے ہم؟ بار بار ایک سوال کھائے جا رہا ہے کیا؟ جائے پرکاش اور سومن کچھ تھا؟ مجھے نہیں پتا چلتا ہوں جائے پرکاش پرمار سوچیے کنکال رات و رات پیڑ پر کیسے لٹکا مل سکتا ہے؟ سر یہ سومن کا منگیتر ابھیشیک ابھی تک پہنچا نہیں ہے اور اس کا فون پر سیسٹ آف جا رہا ہے اور سومن وہ بھی فور ہو گئی؟ وہ یہی ہے میں نے کونسیبل لگا رکھا اس کے پیچھے یہ مارٹر پرفیکٹ تھا چھے میں ہی نہیں ہو چکے تھے چیہ پرکاش کی مسنگ فائل دھول چاٹنے لگی اس کی موت کی سچائی کافی گھرہائی میں دفن تھی پھر اس کی موت کی ایسی نمائش کیوں؟ کسی کو تو فائدہ تھا اس سے سر یہ ابھیشیک اگر ہم سے بھاگ رہا ہے تو بندہ گڑ بڑ ہے ہم نے گھوڑے کو تالاپ تک لائیا گھوڑا نہیں ہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ گھوڑا کہاں تک دوڑتا ہے اور وہ بھی بنا پانیک ہے جی ہم آؤٹر جوتپور پولیس ٹیشن سے آئے ہیں ابھیشیک سے ملے ابھیشیک تو گھر پر نہیں ہے میں اس کا پیتا بیکاش شرما ابھیشیک کانپور گیا ہے اپنے بوہ کے گھر بوہ کے ایٹریس دیچے کانپور پر جی ہاں ابھیشیک ہے گھر پر جی ہاں وہ سو رہا ہے لیکن آپ کون پروفیسر صاحب کو اٹھائی ہے ان سے کہیے کہ آؤٹر جوتپور پولیس کو کچھ سوالوں کے جواب چاہیے مجھے صرف وہ دے سکتے ہیں سر مجھے کچھ نہیں معلوم اس طرح کا جواب تو کلاس کا سب سے مہرک سٹوڈینٹ دیتا ہے آپ تو پروفیسر کیا نہیں ہیں اور ایک ایسی حتیہ کے بارے میں نہیں جانتے جو حتیہ آپ نے خود کی ہے سر سر سچا یہ ہے کہ میں بہت ڈر گیا تھا اس لئے لکھناوں سے بھاگ کر میں اپنی بوہ کے گھر گیا کانپور کانون کے بلاوے پر آدمی تب ہی ڈڑتا ہے جب وہ کانون کا گنے گار ہوتا ہے میں نے کوئی جرم نہیں کیا جی پرکاش کا مردر کب ہوا کس نے کیا مجھے سچ میں کچھ نہیں معلوم یہ رہے تمہارے فون ریکارڈز جس دن جے پرکاش گیا ہوا تہیس فروری دوہزار چولہ تم اپنی منگیتر سومن کے گھر دیں یہیں جوتپور میں وہ میرا گناہ ہے اپنی منگیتر کے گھر پر رہنا گناہ تو تمہاری منگیتر کر رہے گی تم تو چل رہے لیں چل کر راہے لیں چل کر راہے لیں یہ نونسنس ہے تم نے انہیں دیکھا ایک ساتھ دیکھا سومن اور جے پرکاش کو تمہیں سومن پر پہلے سے شک تھا اس لئے تم اس کا پیچھا کر رہے تھے تم نے سومن اور جے پرکاش کو رہنڈ ہند پکڑا اور جیسے ہی سومن نے جے پرکاش کو ڈروپ کیا تم نے اسے دھر لیا ارے بیشک تم یہاں یہ جھوٹ ہے پروفیسر صاحب یہ بتائیے کہ جے پرکاش کو تم نے اکیلے مارا جا پھر سومن نے بھی ساتھیا تمہارا جب یہ کیس ختم ہوگا اور اصلی کاتل پکڑا جائے گا آپ کو ہسیں آئے گے کہ آپ نے مجھ سے ایسے سوال کی میں ایک پروفیسر ہوں ایک پاکروچ نہیں مار سکتا انسان کو کیا ماروں گا پروفیسر صاحب جلن ایک ایسی چیز ہے جو اچھے اچھے بدوانوں سے گناہ کروا دیتی ہے جھوٹ سرا سرا جھوٹ ہے یہ میں مانتی اوز دن ابھیشے کے ہاں چوبپور میں ہی تھے لیکن یہ پورے دن میرے گھر پر تھے اچھا ابھیشے میں ہی نا زارا مارکٹ سے ہو کر آتی ہوں میں ساتھ چلو نہیں نہیں ضرورت نہیں ہے میں ہوں آؤں گی اور میں جلدی آ جاؤں گی چلو بائی بائی پھر مارکٹ جاتے وقت میں میں جے پرکاش جی سے ٹکرا گئی ٹکرا ہی نہیں ملی باقاعدہ آپ دونوں کی مٹنگ فکسے گھر سے نکلتا وقت آپ نے ابھیشے سے کہا کہ آپ اپنے اچھے دوست جے پرکاش پرمار سے ملنے جا رہی ہیں جے پرکاش پرمار جسے آپ سالوں سے جانتی تھی ابھیشے کو جاننے سے پہلے سے نہیں جے پرکاش پرمار کا نام سنتے ہی ابھیشے کے اندر جلن کی لہرے دھوپنے لگتی ہیں یہ آپ دونوں کا پیچھا کرتا ہے آپ دونوں کی مٹنگ میں آ جاتا ہے آپ دونوں کے بیچ جھگڑا ہوتا ہے گرما گرمی ہوتی ہے اور اسی گرما گرمی کے بیچ ابھیشے جے پرکاش پرمار کو مار ڈالتا ہے یا پھر یہ کہیں کہ شاید آپ دونوں مل کر اس کو مار ڈالتا ہے اس وقت آپ کے پاس شاید ابھیشے کا ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا اور اب دونوں مل کر اس جون پر مٹی ڈال رہے ہیں سر آئیم سوری ٹو سے پر آپ کسی بی گریٹ فلم کی کہانی بھون رہے ہیں سر اگر ہم نے جے پرکاش پرمار کا قتل کیا ہے اور اس کے مردر کو چھپانا چاہتے ہیں تو ہم دونوں کیوں اس کے اسکیلیٹن کو باہر نکالتے ہیں اور اس کی ہڈیوں سے شہر پرمار دندورہ بیٹتے ہیں یہ پیپر آپ نے سیٹ کیا ہے تو زائر سی بات ہے سارے جواب بھی آپ ہی چانتے ہوگے اگر آپ ہمیں وہ جواب نہیں دیتے جو جواب ہمیں چاہیے تو پھر ہمیں آپ سے اس کی کوچین لے دیں گے وہ کیا کہتے ہیں گریش کورس یہ ویسا ہی ہے جیسے آپ کے کالج میں ہوتا ہے لیکن ایک فرک ہے اس میں اس گریش کورس کی فیز بہت باری جو آپ دونوں کے مل کر چکا نہیں بڑے مانسور ہے مانسور ہے دیکھئے سم آپ اپنا ٹائم بر باد کر رہے ہیں میں آپ سے کہہ لیوں نا جائے پرکاش جی کے مرڈ سے ہمارا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے سر آپ خود ہی ایک بات سوچیں جائے پرکاش جی کا مرڈ کر کے کیا مل جاتا ہم دونوں کو ماتا یہ کیا ملتا ہمیں ابھیشیک اور سمن کے انٹیروگیشن اور پولیس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اس سب کے بعد بھی ابھیشیک اور سمن ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے وہ دونوں اپنا جرم قبول کرنے سے انکار کر رہے تھے اب پولیس کو ڈاؤٹ ہونے لگا تھا کہ کیا یہ جوڑا واقعی میں دوشی ہے یا نہیں ہلو سب انسپیکٹر ایرفان میں ہوتی ہاں بول رہا ہوں وشال چوہان بول رہا ہوں سر مجھے جائے پرکاش پرمار کے بارے میں آپ کو کچھ جانکاری دے نی تھی جائے پرکاش ہاں بولی ہمیں کاتل کا پتہ چل گیا ہمیں کبول کر لیا ہمیں ایک بات بہت پریشان کر رہی تھی کہ کاتل نے جائے پرکاش جی کے کنکال کو کتل کے پورے چھ مینے کے بعد باہر کیوں نکالا اور کیوں ایسے اسے پیٹ پر لٹکایا لیکن ہمیں ہمارے سوال کا جواب مل گیا سوما نے کچھ بتایا آپ کو کی اس نے اور اس کے منگیتر نے ایسا کیوں کیا سوشل جی کچھ باتیں ہیں جو ہم ٹھیک سے سمجھنا جاتے ہیں اور ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کو ہمارے ساتھ تھانے چلنا ہوگا ابھی ابھی شیک اور سمن سے کافی پوست آج کی اور ہر طریقے سے پوست آج کی لیکن وہ دونوں اپنا جمع قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں کیا ہمارے جائے پرکاش کو انہی دونوں نے مارڈالا مرڈر کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے سوشل جی آدمی غصے میں آ کر کچھ کر جاتا ہے اور سوچ سمجھ کر مرڈر کرنا پھر اس کے کنکال کو نکال کر پیڑ پر لٹکانا نہیں کہ کسی پیشے ور ہتھیارے کی مدد کیوئے نہ نہیں ہو سکتا آپ کا مطلب ہے کہ سمان اور ابھیشک نے پہلے بھی ایسے کھون کیا ہیں جی نہیں میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہم نے پہلے بھی ایسے سیکڑوں کیس سلجھائیں ہوتا کیا ہے وانتیکا جی جیسے ہی ہمیں کسی مرڈر کیس میں کسی پیشے ور ہتھیارے کا ہاتھ دکھتا ہے تو ہم اپنے پیشے ور خبری کو اشارہ کر دیتے اور جی پرکاش کے کیس میں بھی ہم نے ایسا ہی کیا اب بہت ہی اہم جانکاری ہمارے ہاتھ دکھیں کیسی جانکاری ہاشیم نام ہے اس کا ہاشیم انساری پورے دیش میں سپاریاں اٹھاتا ہے جس دن جی پرکاش پرمار گائب ہوا اس دن یہ ہاشیم انساری اپنے جوتپور میں ہی تھا اکیلا کام کرتا ہے چپچا چوہے کی طرح اس چوہے کا بل کا حمل ہے چوہے کے بل کا تو پتہ نہیں ہے صاحب لیکن بل سے باہر نکالنے کا طریقہ محبوب کیا ہے وہ کاتل ہو یا خبری پیشے ور کو گرما گرم روکڑے کی خوشبو کھیچ لاتی ہے صاحب اس پیشے ور چوہے کے لیے ہم نے ایک چوہے دانی بچھائی اے سپاری کا چھے لاکھ باقی خرچہ الگ سے اچھا مارنے کے بعد لاش ٹھکانے بھی لگانی ہاشیم بھائی دفنا دے نہیں ہے دس لاکھ کچھ کم نہیں ہو سکتے آشیم بھائی آدھا مارنوں تو چلے گا آدھا دفنا دوں تو چلے گا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس ڈن کرتے ہیں تو بتاؤ کب اور کہاں مل سکتے ہو موسیقی موسیقی چس کو مارنا ہے تسویر لائے اس کے ہاں لائن آئیے رہی اس کو مارنا ہے مار کے دفنانا ہے اور اس کے چھ مہینے کے بعد اس کے کنکال کو نکال کر ایک پیڑ پر لٹکانا ہے منظور ہے اس پیشے بھر نے کچھ باتایا سمن اور ابشیک نے کنکال باہر کیوں نکلوایا کنکال اس لیے باہر نکلوایا سوشیل جی کیونکہ صرف مسین کمپلین درج ہونے سے گائب ہوئی آدمی کا جیون بیما بھی گائب ہو جاتا ہے دفن ہو جاتا ہے جیون بیما لینے کے لیے لاش کا ملنا بہت ضروری ہے اس لیے کنکال کو باہر نکال کر پیڑ سے لٹکایا گیا اور پھر آئی کارڈ کو اس کے نیچے پھیکا گیا اور اب جب یہ پروو ہو گیا ہے کہ وہ کنکال جے پرکاش جی کا ہی ہے تو حق کے ساتھ انشورنس کلیم کیا جا سکتا ہے سر میں جے پرکاش پرمار کی انشورنس پولیسی ہنڈل کر رہا ہوں اور ابھی اس پولیسی پر ایک کلیم آیا ہے مجھے پولیسی کلیم کرنے والے کی ڈیٹیلز سی ساری ڈیٹیلز ہوتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری سوچ ہماری نظر ہماری تحقیقات تھوڑا بہت بھٹک جاتی ابھی تک ہم یہ مان کر چل رہے تھے کہ جے پرکاش کا سمن کے ساتھ افیار تھا سمن کا مانگیتر ابھی شیخ اس دھوکیوں کو برداشت ہی کر پایا اور اس نے جے پرکاش کا قتل کر دی پر کہا رہی تو اس ایک دم اُلٹی ہے دھوکہ تو جے پرکاش کے ساتھ ہوا تھا اس کا قتل آپ نے کیا ہے اب تک تو ہم سوچ رہے تھے کہ بیسٹ ایکٹنگ کی ٹروفیس سمن کو میننے چاہیے پر آپ تو اسے کچھا چپا گئے آپ نے تو سیدھا آسکر مار لیا ہے اوانتکہ پرمار قاتل جے پرکاش کی پتنی اس کے دو ٹینیج بچوں کی ماں ایک ادھیر عمر کی ہاؤز وائف اوانتکہ پرمار تھی اب دو سوالوں کے جواب چاہیے تھے اس کیس کو کلوز کرنے کے لیے اوانتکہ نے اپنے پتی کا قتل کیوں کیا تھا اور جے پرکاش کے ساتھ کیا دھوکہ ہوا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیوں اس پیشےور ہتھیارے ہاشی منساری سے اوانتکہ کا کانٹیک کیسے اور وہ ہم سے ملنے کے لیے رازی کیسے ہو گیا ہم نے جو چویدھا نہیں پیچھا ہی تھی اس میں ہم نے ایک پرچیپا نام لکھا رکھا اور وہ نام ہمارا کام کر گیا باتا کون بولو ہے ایک آدمی کو مارنا ہے ایرے تو مار ڈالنا کیونکہ ہم سے کسی نے کہا ہے کہ یہ کام آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا ہاشیم بھائی میرا نام کس نے دیا تجھے جوت پرکاش شوشیل گوڑیا شوشیل جی آپ کا نام تو مطلب چادو کر گیا آپ کا نام لیتے ہی وہ کانٹیکٹ کلر ہاشی منساری ہم سے سباری اٹھانے آگیا آری یہ کیا کہتے ہیں جارو انسپیکٹر جے پرکاش میرا سالہ تھا کریکٹ آوانتکہ جی بھی آپ کو بھائی ساہب بہوتی گھر کا بڑا مانتی ہے سوشیل جی آپ نے ہم سے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ اس کانٹیکٹ کلر سے ہم نے آپ کا نام کیوں نہیں چلیے کوئی نہیں میں ہی بتاتے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ کبھی کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں جب سمن اور ابھیشیق نے اپنا جم نہیں قبول ہے تو ہم نے اپنی گاڑی کا گیر بتلا راستہ بتلا رفان اس سمن اور ابھیشیق کو رہنے دیتے ہیں یہ وہ لوگ نہیں ہیں سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سمن اور جاپرکاش کا چکر اس عواندکہ سے دیکھا نہ گیا ہو اور اس نے ختم کر دیا جاپرکاش کو اور اب انسورنس کے پیسہ کلیم کر رہی ہے مطلب ایک تیر سے دو نشانے بہت دیر سے میرے دیماغ میں ایک بات گونج رہی ہے اس سے کتل سے کس کو کیا ملنے والا تھا کس کو فائدہ ہونے والا تھا انسورنس کا پیسہ ہے تو فائدہ ہی فائدہ سر ان پیسوں کے لیے ایک انکال نکالا گیا ہوگا ھم موسیقی 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 سشوید بھائی صاحب آئیے نا اندر آئیے تمہاری مدودیدی نے سبجیاں بھیجیے بہت تازی تازی ہیں تینک یو میں چلتا ہوں موسیقی موسیقی گرما گرام کھا کر ہی جائے نا موسیقی موسیقی آئیے نا موسیقی یہ رہے آپ دونوں کے نمبرز کے رکارڈز بہت باتیں ہوتی تھی آپ کے مجھے پیچھ جے پرکاش کے ریاب ہونے سے پہلے بھی اور اس کے قتل ہونے کے بعد اب آپ دونوں کہو گے کہ رشتے دار ہیں تو باتیں تو ہوں گی بات بھی سئی ہے دن میں راعت میں لمبی لمبی باتیں ایسی بھی کیا باتیں ہوتی تھی اور یہ بات صرف بات ہوتا کسی میں تھی کیوں سوشن جی آپ کچھ کہیں گے ونتگا جی موسیقی 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 سشل بائی صاحب بائی صاحب مت بولنا نیسے کہو گی بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہمارے بیچ کچھ ہے ہے نا میں جانتا ہوں کہ ہے موسیقی کیونکہ میرے اور ماتو کے بیچ میں کچھ نہیں رہا اور تمہارے اور جای پرکاس کے بیچ کچھ نہیں سچ ہے نا موسیقی 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 آپ کو کچھ کہنا نہیں ہے مجھے مہار یہ ڈالیاں نہ مجھے اس دن تو پہلے ہی مر چکی ہو عوانتگا اور آج تم نے مجھے بھی ماں ڈالا لیکن اپنے بچوں کی خاتر میں زندہ رہوں گا اور صرف اپنے بچوں کی خاتر تمہیں بھی زندہ سمجھوں گا میں اسے ایک برا سپنا سمجھ کے بھلا دوں گا لیکن مجھے دوبارہ ہی سپنا مت دکھانا عوانتگا تم اور جی جا جی اس گھر میں نہیں وہاں مدودیدی کے گھر میں بھی آگ لگاؤ گے سوری سوری آپ کو اپنے آپ پر گھن نہیں آتی جی جا جی یہ تو کرتا ہے مدودیدی کو جا کے سم کچھ پتا دو ایسا مت کرو دیکھو چاہو تو میری جان نہیں لیو لیکن ایسا مت کرو وہ بیچاری اپنی جان دے دیکھی ہم دنوں کی بچوں کے خاتر میں مجھے معاف کر دو چاہے پرکاس میرے بھائی مجھے معاف کر دو آپ جیسا بھائی ہونا تو پھر دشمنوں کی کی ضرورت ہے دو ہے اس دن کے بعد سے جا پرکاس میرے ساتھ بہت بھوری طرف دشانے نے کہا بات بات پر تانے بات بات پر نیچہ دکھانا میری زندگی نرک بن گئی تھی مجھ پہ ہاتھ اٹھانے کا ایک موقع نہیں چھوڑتے روز لیلے سوال پوچھتے بندے بھددے سوال اور بچوں اور دنیا کے سامنے ایسے ناتک کرتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اور اکیلے ملنے پر جا پرکاس ایک الگ ہی روپ دکھاتا تھا اس نے بھی تو آپ دونوں کو ایک الگ ہی روپ میں دیکھا تھا تالی کبھی ایک ہاتھ سمجھتی سوشی باگل ہو گیا ہو گیا میں ویسے ہی بہت پریشان ہوں اپنی زندگی سے روز مجھے گالیاں دیتے ہیں مجھے مارتے ہیں مجھے تانے دیتے ہیں جبکہ ہماری بیشت میں اب تو سب کچھ بند ہو گیا ہے بند ہو سکتا ہے کبھی پوری طرح بند ہو سکتا ہے کبھی عوانتکہ ہونا ہی پڑے گا سوشی اور کوئی چارہ ہے ہے عوانتکہ چارہ ہے کیا کہ میں اپنی جان دے دوں تو کیا اپنی جان دے دوں کی ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں عوانتکہ کسی کا کچھ نہیں بھگاڑتے ہیں اور اگر مر نہیں ہے تو ہمارے پیار کے دشمن کو مرنا چاہیے تم دونوں نے مل کے میرے بھائی کا خون کیا ہے مرین ممنون ممنBy جسی کا رکتي من معفی نہیں مجھے تیری مدد چاہیے تو جو بولے میں تو جو بولے میں وہ کرنے کو تیرے بس ایک موقع دیتے کیا مدد چاہیے میں نے ایک چھوٹی سی زمین دیکھ رکھی ہے تو باری دیدی کو اس کے جنل دن پر توفہ دینے کی سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ابھی وہ زمین پکی کرنے جا رہا ہوں تو ایک بار ساتھ میں چل کر فائنل کر دیں ٹھیک ہے دو دن کے بات چلتا ہے میری ڈبل ڈیوٹی ہے ویسے بھی ایجنسی میں لوگ کام ہیں سودا آج ہی دن کرنا ہے پس آدھا گھنٹہ لگے گا ٹھیک ہے ویسے بھی تجھے ڈبل شک کرنا ہے تو کہے تو میں بہت سے بات کرتا ہوں نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلو ابھی چلتے ہیں جب یہاں کھا ہے پلوٹ پلوٹ نہیں ہے ہمارا الگ ہی پلوٹ ہے کیا چل رہا ہے اسم اوانتیکہ تم یہاں کیا کر رہی ہو اوانتیکہ اس پلوٹ میں شامیل اے جاپرکاش کیا ہو کیا رہا ہے اوانتیکہ کیا یہ میں نے ہی سوشیل سے کہا کہ مجھے بھی اس پلوٹ میں چھوٹا سا حصہ خریدنا ہے تمہیں توفے میں دینے کے لیے چھ فیٹ لمبا تین فیٹ چوڑا اور چھ فیٹ گہرا اچھا تو سوشیل وہ پستاوا وہ سب وہ سب ناٹک تھا ہاں یار ناٹک تھا پر اب جو ہونے والا ہے نا ناٹک نہیں بلکل سو ٹکہ آسکی ہم تمہیں اسی زمین میں دفنانے والے ہیں اور ساتھ تمہاری ساری گالیاں ساری مار اور سارے تانے سب کچھ ایک ساتھ دفن ہو جائے سارے تانے موسیقی سمارک یہاں پر انہاں بھی پر نہیں مالتا کبھی کسی کو پتا نہیں چلے گا چلو نکلو یہاں سے میں اس سے بار بار کہتا تھا مردے کمبہ تو کھاڑ اج تک کسی کو پتا نہیں چلا ہے آگے بھی نہیں چلے گا پر نہیں مانی گھر کیسے چلتا میرا انہوں نے کہے تو دیا کہ دونوں گھر سمال لیں گے پر آمدین ہی کہاں تھی اگر مجھے یہ بھی ماں کے پیسے نہیں ملتے تو آنکہ بہت برے دن دیکھنے پڑتے دونوں بچے بڑے ہو رہے ہیں میرے پیار اور محبت سے گھر تو نہیں چلتا ہے نا پیار اور محبت یہ دونوں تمہارے پتی جے پرکاش نے تم سے کی تھی تم دونوں کے بچوں کے کھاتے اپنی بہن کی خوشیوں کے کھاتے اس نے اپنے درد کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا وہ تم دونوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا لیکن تم دونوں میں کوئی بدلاو نہیں آیا اور تم دونوں کے بیچ کوئی پیار ویارہ نہیں تھا بلکہ تم دونوں کو واسنہ کی عادت لگ گئی تھے تم دونوں اتنے کمزور اور خودکارز ہو گئے تھے کہ اس واسنہ کو چھوڑ دی سکتے تھے سر آپ ان دونوں کو جو بھی سزا دینا چاہتے دے دی چھے میں ان دونوں کا موہ تک نہیں دیکھنا چاہتی سوشیل کوڑیا آوانتکہ پرمار اس پولیس ٹیشن میں روز ایک بات سابیت ہوتے کہ جرم کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہر مجرم کو اس کی کیمہ چکانی پڑتے باتا ہے ابیشیق جب میں یہاں جوتپور آئی تھی نا جاپ پر تو جے پرکاش جی نے میلی بہت مدد کی تھی ان فیکٹ انہوں نے ہی مجھے ایک گھر دلایا تھا میرے بہت اچھے دوست تھے اور اپنی بیوی اور بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے اویب کبھی تم نے تو مجھ پر شپ نہیں کیا نا موسیقی 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 اونتے کا پرمار سوشیل گوڈیا اور ہاشم انساری پر آئی پی سی کی دھارہ 302 کے تحت قتل کے چارجز لگائے گئے ہیں ساتھی ثبوت مٹانے اور جھوٹھی جانکاری دینے کے لیے دھارہ 201 بھی لاغو کی گئی ہے تینوں آروپی فلال جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں دونوں پریواروں کے بچے گہرے شوق میں ہیں اس سنگین جرم میں ایک پریوار سے ایک ماں ایک پتنی شامل تھی دوسرے پریوار سے ایک پتہ ایک پتی شامل تھی اور پیڑت تھا ایک پتہ پتی اور بھائی اگر ہم میں سے کسی کو بھی یہ لگتا ہے کہ اگر اونتکہ کو انشورنس کے پیسوں کا لالس نہ ہوتا تو یہ جرم کبھی پکڑا ہی نہ جاتا تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں کٹل سوچ اپرادی کے ارادہ ایک وائرس کی طرح سے جب یہ دماغ میں گھر کر لیتا ہے تو پوری طرح سے ہاوی ہو کر اپرادی کے دماغ میں یہ بھرم پیدا کرتا ہے کہ اس کا اپراد کبھی نہیں پکڑا جائے گا جبکہ سچائی یہ ہے اور ہمیشہ رہے گی کہ crime never pays آپ سے پھر ملاقات ہوگی crime patrol سترک میں ایک اور نئے کیس کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں اور یاد رکھیں صحیح وقت صحیح قدم سترک رہیں جائے موسیقی